جون کے انت تک ڈلی کو لگ بک پندرہ ہجار بیڈز کی ضرورت ہوگی یہ کہاں سے آئیں گے تو اس لئے ان کا یہ سجھاو ہے کہ ڈلی کے سارے اسپطال کیول ڈلی کے لوگوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے ہونے چاہیے اور ڈلی کے اسپطالوں کو پورے دیش کے لوگوں کے لیے فیلحال نہیں کھولنا چاہیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سب کے لیے کھول دیا کہ تین دن کے اندر آج جو نو ہجار بیڈ ڈلی سرکار نے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے رکھے ہیں یہ ماتر تین دن کے اندر بھر جائیں گے ان ساری چیزوں پہ آج کیبنیٹ نے گوھر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری کیبنیٹ کی میٹنگ تھی اور کیبنیٹ نے گوھر کر کے یہ نرنے لیا ہے کہ ہمیں ایک سنتولن بنانے کی ضرورت ہے دلی سرکار میں دس ہزار بیڈ ہیں کیندر سرکار میں بھی دس ہزار بیڈ ہیں تو ایک طرف کل سے ہم بارڈرز کھول دیتے ہیں بارڈرز کو کھولنے کے بعد دلی سرکار کے جو دس ہزار دلی سرکار کے جو اسپتال ہیں وہ اسپتال کیول دلی کے لوگوں کے لیے ریزرو ہونے چاہیے ہیں کیندر سرکار کے جو اسپتال ہیں اس میں بھی دس ہزار بیڈز ہیں وہاں پہ کوئی بھی دیش بھر سے آکے اپنا علاج کرا سکے اس کے اوپر دلی سرکار کوئی آدیشنی پاریت کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی تو جیسے آج ویوستہ ہے کہ کیندر سرکار کے اسپتالوں میں کوئی بھی جا کے علاج کرا تا ہے کیندر سرکار کے اسپتال سب کے لیے کھولے رہیں گے پرائیویٹ اسپتال کےول دلی والوں کے لیے ریزرو رہیں گے کورونا کورونا تک لیکن کچھ پرائیویٹ اسپتال ایسے ہیں جو سپیشل قسم کی سرجری کرتے ہیں جو سرجری باقی دیش بھر میں ایویلیبل نہیں ہے اور لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے دلی آنا پڑتا ہے جیسے اونکولوجی سرجریز ہیں ٹرانسپلانٹیشن ہے نیورو سرجریز ہیں اس قسم کی کچھ سرجریز جو کچھ چند اسپتال کرتے ہیں ان سرجریز کے لیے دیش بھر سے لوگ اگر دلی آ کے اپنی سرجری کرواتے ہیں وہ پورے دیش کے لوگوں کے لیے کھولا رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بیلنس ہے جس میں دلی والوں کے ہیتوں کی بھی رکشہ ہوگی اور دیش بھر سے اپنے جو ناغرک دلی آ کے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں ان کے ہیتوں کی بھی رکشہ ہوگی سبھی بجرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے آپ یہ مانکے چلے کہ آپ کے لیے لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہوا ابھی بھی آپ کے لیے لوگ ڈاؤن ہے اور آپ کے لیے تو اور زیادہ لوگ ڈاؤن ہے سختی سے لوگ ڈاؤن کرنا ہے مان لیجے آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں تھوڑے دن کے لیے بچوں سے انٹریکٹ کرنا بند کر دیجئے اپنے گھر کے انہیں سدسیوں سے انٹریکٹ کرنا بند کر دیجئے ایک ہی کمرے میں رہیے اگر ضرورت ہے تو ایک بار ہی باہر راؤنڈ لگا آئیے لیکن کسی کے ساتھ بھی انٹریکٹ مت کیجئے کسی بھی طرح سے بزرگ سب سے زیادہ جتنی موتیں ہو رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں تو میری آپ سے جو بزرگ ہیں اور جن کو کو موربیڈیٹی جو کہتے ہیں کینسر ہے یا ڈائیبیٹیز ہے یا سانس کی بیماری ہے ان لوگوں کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے پچھلے ہفتے میں نے آپ سب لوگوں سے ایک اور چیز ہے کل سے ڈلی کے بارڈرز کھولے جا رہے ہیں ایک ہفتہ پہلے ہم نے ڈلی کے بارڈرز سیل کیے تھے اس لیے کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر ڈلی بارڈرز کھول دیئے تو دیش بھر سے جو مریج آئیں گے اور ڈلی کے اسپطالوں میں علاج کرائیں گے اس سے ڈلی کے اسپطال ابھی جو کرونا کا علاج کر رہے ہیں کیا اس کو برداشت کر پائیں گے کیا اس برڈن کو برداشت کر پائیں گے اس وجہ سے بارڈرز کو سیل کیا گیا تھا کل سے ڈلی کے بارڈرز کو کھولا جا رہا ہے موسیقی موسیقی